ایک اور اشارہ دے دیں آپ کو استقامت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ابھی چند دن پہلے محرم کی آغاز سے پہلے ہمارے مومنین پاکستان میں تھوڑا سا تھوڑا سا پریشان ہو گئے تھے کیوں پریشان ہو گئے تھے لو بھائی 20-21 سال پہلے جن سے چھان چھوٹی تھی وہ پھر آگئے اب کیا ہوگا آپ پریشان تھے اور دوسرے خوش تھے کہ ہماری پناہ گائیں مل جائیں گی ہمیں ہمیں ٹریننگ کیمپ مل جائیں گے سارے خوش تھے نا آگئے ہمارے مل جو ماوہ آگئے ہمارے مائی باپ آگئے اچھا ہم سبھی لوگ مجلسے پڑھے پڑھے ہیں میں نے کہا بھائی تھوڑا سبر تو کرلو نا اچھا کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں معلوم ہوتی کہ ان کو پیشنگ ہو ہی نہیں نجومی نہیں ہے بھائی بات ہی کہ کچھ چیزوں کے خبر ہے ہمیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ بتا ہی نہیں جا سکتی تو ہم ان کو تسلی دیتے تھے کہ تھوڑا سبر تو کرو آنے دو تھوڑا ٹھہر جاؤ بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یہ پارسہ ہو گئے ہم کب کہہ رہے ہیں کہ مومن متقی ہو گئے ہم نہیں کہہ رہے ہیں لیکن تھوڑا ٹھہر ہو تو صحیح لیکن ہمارے کچھ جلدباز لوگ جذباتی ہو گئے یا وہ خطابت کا کوئی موضوع چاہیے ہوتا ہے ایک گھنٹہ گزارنا ہوتا ہے اس میں لگ جاتے ہیں ارے بھائی ان کو سمجھا رہے ہیں بھائی ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو تھوڑا سبر تو کرو آپ وہاں جا کے دیکھ رہے ہیں حالات کیا ہیں تو جائیے ماں جا کے تقریبیں کی دی آپ کو کیا معنو ماں کیا ہو رہا ہے جب مراجع و زاب نے خاموشی کی نا اختیار کیوں خدا نہ کرے خدا نہ کرے کیا وہ ان کے ساتھ مل گئے نہیں دیکھو دیکھو کیا ہو رہا ہے انہیں نے جو ہم سے کمیٹمنٹ کیے ہیں آبادیں کی ہیں وہ پورے کریں گے یہ ایک دو دن کی لڑائی ہے ہماری خدا کے بندو چودہ سو سال سے لڑ رہے ہیں تو تھوڑے دن صبر کرنے میں کیا حرج ہو جائے گا بھائی جو چیز ہوگی سامنے آ جائے گی اچھی ہوگی ہے سامنے آ جائے گی بری ہو جائے گی سامنے ہو جائے گی لیکن کیا ہوا جوش میں کیے جا رہا ہے ایک ایک کو جا کے سمجھائے کہ بھائی بھائی ٹھہر جاؤ نا جتنی گالیاں دینی ہے دے لینا تھوڑا ٹھہر تو جاؤ صبر تو کرلو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے حمایت کر رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں ہمایت کر رہے ہیں انہیں کبھی کریں گے لیکن ذرا صبر تو کرو وہاں کے ستر اسی لاکھ شیعوں کی جان و مال اور عزت کا معاملہ ہے تم نہیں جا رہے ہو بچانے تم یہاں بیٹھ کے ٹپٹ ٹپٹ پٹر زبانے چلے جا رہے ہو وہاں کو انہیں وہاں کے لوگ وہاں کے علماء سمجھتے ہیں نا مسئلہت کو کہ کیونکہ پچھلے تجربے ہیں نا 20-20 سال پہلے کے کیسا قتل عام ہوا تھا اچھا ان کو بھی تجربہ اور آنے والوں کو بھی تجربہ آنے والوں کو بھی معلوم تھا کہ ادھر ہوا تھا اور اس کے بعد ہمارا دھڑن تختہ ہو گیا تھا خاص طور پر مزار شریف کا واقعہ کہ وہ آج تک ان کے دلوں پر دھاگ بیٹھی ہوئے کیونکہ لوگوں نے کہہ دیا تھا تم نے مزار شریف کو بند کیا ہے یہاں تم نے ازداری نہیں ہونے دی یہ تمہاری زندگی کا یہ تمہاری حکومت کا آخری سال ہوگا کیونکہ وہاں ایک کہا بچ چلی آرہی ہمیشہ سینہ بہ سینہ کہ جس سال یہاں پہ اس روزے کو بند کیا جائے گا مزار شریف کو جو بھی حکومت ہوگی وہ ختم ہو جائی ظاہر شاہ کی حکومت اسی چکر میں ختم ہوئی دعوت کی حکومت اسی زکر میں ختم ہوئی نور محمد تراکی کی اسی چکر میں ختم ہوئی جب جس نے ماں پہ پابندی لگائی تو اب وہ کیا ہوا اب جب آئے تو وہ تجربہ ہے اب انہیں حکومت کرنا ہے پہلے تو ان کو پتہ نہیں تھا کرنا کیا ہے اکیس سال پہلے انہیں معلوم تھا انہیں کچھ ہی نہیں معلوم تھا لیکن اب بیس اکیس سال میں تجربہ ہوا پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کی تعریف نہیں کر رہا کیوں کچھ نہیں معلوم میرے پہل میں غیب نہیں ہے کل حالات بدل جائیں میں کیا کروں میں تو موجودہ صورتحال کا تجزیہ کر رہا ہوں جو ابھی ہے سمجھ میں آرہی ہے بات جو ابھی کیا ہوا آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کچھ بھی نہ سوچئے کہ وہاں ان کی حکومت آ گئی سب کچھ ہو گیا یہاں جو ان کے اس کے آنے سے پہلے اچھل رہے تھے کہ اب آگئے اب آگئے اب ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو اب ہم شیعوں کو قتل عام کر دیں گے وہ شیعوں ابھی گھبرائے دیں ہوا کیا وہاں پہ وہاں ہو گیا الٹا اس کا ثبوت آج تک کسی اس پارٹی نے ان کو مبارک بادی نہیں دی وہ ایک اسلامی جماعت کو تھوڑ دی جماعت اسلامی کو وہ بیچاری کا کوئی اور کوئی بچا بچا ہے نہیں کچھ اب وہ یہی کرتے رہتے ہیں اندر کے ساتھ وہ در کے ساتھ معذرت کے ساتھ میرے دوست بھی ہیں اس پر بڑے بڑے برا مت مانیے میری بات کا لیکن آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچا ہے تو لیکن باقی کسی نے ریڈیو یہ تو تیار بیٹھے تھے کہ جس دن ان کی حکومت آئے گی لاکھوں کی ریلیاں پاکستان میں نکلیں گے نکالی نہیں نکالی نعرے لگائے نہیں لگائے مبارک بات تک نہیں دی کیوں دل ملا گئے کہ یہ وہ تو نہیں ہے جن کا ہم انتظار کر رہے تھے سمجھے یہ وہ نہیں ہے جن کا ہم انتظار کر رہے تھے ایک ایک علاقے میں چلے گئے وہ کہا بلکل کرو اپنا سب کچھ کرو وہ ہمارے ہیں ایک دو جغادری بہت زیادہ بقرات بنتے ہیں آکے بیٹھ گئے ہمیں کوئی دروت نہیں بنی امیہ سے اجازت لینے کی اچھا تو یہاں کیا بنی حاشم سے لے رہا ہے اجازت نہیں یہاں کون بیٹھے ہیں یہاں جن سے تو اجازت لے رہا ہے وہ کون ہے بنی حاشم ہے وہ بنی فاطمہ ہے وہ کون ہے جن سے تو اجازت لی جا رہا ہے خاں مخاں کی لن ترانی لوگوں کے ذہنوں پہ چھاکے ان کے جذبات کا استحصال کر کے باتیں کر رہے ہو اتنے بڑے سورما تو جاؤ وہاں چلے جاؤ جاؤ نا جاؤ ان کی قیادت کر لو وہاں کے لوگ جانتے ہیں جیسے ہم یہاں کا جانتے ہیں نا ہم یہاں کا بھئی ہمیں یہاں کے حساب سے فیصلہ کر دا ہے تو وہاں کے لوگ جانتے وہ فیصلہ کریں گے کہ تم کرو گے میں کروں گا آپ انصاف سے بتاؤ کون فیصلے کریں گے بھئی ہاں ہمیں ان کو فالو کرنا ہے اگر ان کی مدد کی ضرورت ہے تو ہم کریں گے اگر ان کے لئے سڑکوں میں نکلنا ہے تو ہم نکلیں گے یہ ہمارا کام ہے ہمارا کام یہ نہیں کہ ان کے فیصلے ہم یہاں بیٹھ کے ممبر پہ کریں اور فیصلے بھی نہیں کریں بات کر کے بھاگ جائیں بات کر کے نکل جائیں یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے ایسے کوئی طریقہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا اب گزشتہ جمعہ کتنے عرصے کے بعد نماز جمعہ قائم ہوئی پورے افغانستان میں شیع ہوتی برسوں کے بعد ایک دو جگہ ہوتی تھی بس باقی تھے کہا نہیں کیوں ان کی مجبوری ہے انہیں دنیا کو یہ شو کرنا ہے کہ یہاں ہر مکتب فکر آزاد ہے سمجھ گئے یہ آپ کی محبت میں نہیں ہو رہا یہ اپنی حکومت اور اقتدار کو بچانے کے لالچ میں ہو رہا ہے سلوات بھیجی محمد آل محمد بھائی لو میں تو سمجھاتا میں سمجھاتا مختصر کروں گا وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی مجلس سلوات بھیجی محمد آل محمد بھائی یہ استقامت وہاں کے ہزاروں مومنین کے استقامت چھوڑا نہیں انہیں نے لاکھا نہ بامیان چھوڑا نہ قندھار چھوڑا نہ حرات چھوڑا کوئی آبادی نہیں چھوڑی انہیں نے اپنی مر گئے دو تین لاکھ شہید کے گئے تیس ہزار تو بامیان میں اتنی چھوٹی جگہ میں مار دی گئے تھے لیکن آج ان شہدہ کا خون اثر دکھا رہا ہے کہ نہیں دکھا رہا آج وہی لوگ سیکیورٹی کر رہے ہیں گھڑے میں اور جمعہ پڑھوا رہے ہیں میں نے آپ نے پتہ نہیں دیکھا نہیں دیکھا میں نے تو دیکھا کہ بلا کے لئے کہ آپ جمعہ پڑھیں کوئی خطرہ نہیں ہم پہرہ دیں گے ہے کہ نہیں تو اللہ کے بندو یہ دنیاوی سیاست میں اپنے دین کو بچاتے ہوئے بڑے طریقے سے راستہ نکالنا پڑتا ہے دنیاوی سیاست میں خطرہ ہوتا ہے کبھی کبھی کے دین بھی ہاتھ سے چلا جائے گا نہیں یہی تو مومن کی فراست ہے کہ اپنے دین کو بچاتے سیاست کو ترجیح نہیں ہوتی دین کو ترجیح علی کے چاہنے والوں ہمیشہ کہتا ہوں آپ گھبرانا مت قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ڈرنا بھی مت ساری دنیا مل کر اتنی سے اتنے سے اتنے سے تین چار لاکھ تیرہ لاکھ سب سے زیادہ شام کے شیعہ کچھ بگاڑ سکے ان کا کچھ کر لیا لبنان آٹھ سے دس لاکھ شیعہ اور لڑنے والے تو پندرہ ہزار ہیں کتنے ہیں دنیا مل کر ان کا کچھ بگاڑ سکی یمان بیچارے ننگے بھوکے پیروں میں جوتی نہیں پندرہ سال ہو گئے کچھ بگاڑ سکیں چالیس ملکوں کی فوجیں یہ خام خام اخبار والے غلط دکھتے ہیں فوجیں فوجیں چالیس ملکوں کی بھیڑے سمجھ میں آگئی بات بس وہی ہے کہ بعض لوگوں کو عزت راس نہیں آئی ہم نے تو انہیں عزت دینے کی کوشش کی تھی مگر ان کا ظرف ہی نہیں تھا ان کا ظرف نہیں تھا کہ وہ عزت کو سنبھال لیتے یہ عزت سنبھالنا کسی کسی کا کام ہوتا ہے عزت وہ سنبھالتا ہے جو اللہ کی راہ میں جس کے جسم کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں وہ عزت سنبھالتا ہے جس کو کوئی نہیں جانتا مگر شہادت کے بعد دنیا میں ایک ایک بچہ اسے جانتا ہے